نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زندوستان آپ کے ساتھ میں ہوں قتیوش کرے نمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ انڈراخ سنگھ بولٹنگ کی شروعات پڑی اور اہم خبر کے ساتھ راکیش ٹکیت کے خلاف اصلی کسانوں نے مورچہ کھول دیا ہے دلی بارڈر کے کاؤں کی کسانوں نے دراصل الٹی میٹر راکیش ٹکیت کو دیا ہے بارڈر سے اٹھنے کے لیے کل بہتر گھنٹے کا الٹی میٹر دیا تھا اصلی کسانوں نے خود بارڈر خالی کرانے کی چیتاؤنی دیا دلی بارڈر کے لگ بھگ ساڑھے چار سا گاؤں کے کسانوں نے مورچہ کھول رکھا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پچھلے تین مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے جب کسان کی بیش میں آندولنکاری جو ہیں لگاتار اپنے آندولن کی زمین تیار کر رہے ہیں خاص طور پر راکیش ٹکیت الگ الگ راجوں میں جا کر اپنے آندولن کو بڑھاوا دینے کے لیے کسانوں کو پرگلا رہے ہیں اور ایسے میں اب اصلی کسانوں نے بیڑا اٹھایا ہے ان آندولن کاریوں کو وہاں سے ہٹانے کا یہ کسان نہیں ہے کسان نہیں ہے کسان کے بیش میں بھیڑیے ہیں رات انہیں گڑیوں میں یہ گھومتے ہیں دارو پی گئے بہنڈ بیٹیا کتوں میں نہیں جانے یہ اچھکزانے لگ گی یہ بارڈر کھولنے چاہیے بارے بارڈر کھولنے چاہیے بیشے یہ گصہ اصلی کسانوں کا ہے یہ آکروش نقلی کسانوں کے خلاف ہے یہ ویروتھر ٹکیت اینڈ کمپنی کے خلاف ہے جنہوں نے دلی کے بارڈر کو قریب سو دنوں سے گھیر رکھا ہے جس سے پریشانیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ بارڈر سے سٹے علاقوں کے اصلی کسانوں کا سبر کا باد ٹوٹ پڑا ہے یہ وہ کسان ہے جن کی روزمرہ کی زندگی سے لے کر کھیتی باری تک سپر بھاویت ہو رہی ہے لمبے سمجھ تک یہ کسان آندولن کاریوں کا ساتھ دے رہے تھے لیکن جب راکیش ٹکیت نے یہ کہہ دیا کہ آندولن اکٹوبر تک چلے گا تو ان کا دھائر بھی جواب دے اٹھا آندولن جیویوں پر بھڑھ کے اصلی کسان ٹکیت اینڈ کمپنی کو 72 گھنٹے کا الٹی میٹم ایک دن بیٹ گیا دو دن کا اور موقع ہے آندولن جیوی نہیں ہٹے تو اصلی کسان ہٹائیں گے ڈلی کی بارڈر پر پچھلے سال 26 نیمبر سے دھرنا چل رہا ہے جس کے خلاف آس پاس کے کسانوں نے سیدھا سیدھا مورچہ کھول دیا ہے ایک مارچ کو ان گاؤں کی کسانوں نے ٹکیت اینڈ کمپنی کو 72 گھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا جس میں 24 گھنٹے بیٹ چلے ہیں اگر اگلے 48 گھنٹے میں آندولن جیویوں نے بارڈر کھالی نہیں کیا تو یہ لوگ خود ہی سڑک پر اتر کر بارڈر کھالی کرائیں گے ٹکری بارڈر کو کھالی کروانے کی مانگ کو لے کر جھڑودہ کلا گاؤں کی کسان سڑک پر ہی بیٹ گئے تھے جس کا اثر یہ ہوا کہ پرشاسر نے 72 گھنٹے میں علاقے کو کھالی کرانے کا بھروسہ دے دیا پلول سے راجوپورا گاؤں کے کسانوں نے بھی الٹی میٹم دے رکھا ہے اور کہا ہے کہ اگر آندولن جیویوں نے اپنا تمبون نہیں ہٹایا تو تین مارچ کو ستر گاؤں سے ٹریکٹر سے لوگ نکلیں گے اور گازیپور بارڈر کھالی کرائیں گے ڈلڈی کے گازیپور اور ٹکری بارڈر کو کھالی کرانے کے لیے قریب 450 گاؤں کے اصلی کسانوں نے کمر کس لی ہے سندیش صاف ہے کہ بہت ہو گیا ٹکیتہ اینڈ کمپنی اپنا بریہ بستر باندھے اور یہاں سے پھوٹ لے بیرو ریپورٹ زی میڈیا کسانوں کو بھڑکانے کا راکیش ٹکیت کا ابھیان جاری ہے راجستان میں آج راکیش ٹکیت کی ایک اور مہا پنچائت ہونے والی ہے آج جنجنوں میں دراصل کسان مہا پنچائت راکیش ٹکیت کرنے چاہ رہے ہیں پہلے بھی راجستان کے کئی جگہوں پر مہا پنچائت راکیش ٹکیت کر چکے ہیں اور ایک راجیوں سے دوسرے راجی خونتے ہوئے راکیش ٹکیت لگاتار کسانوں کو پرگلانے کی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کازیپورٹ بارڈر جانسو انہوں نے اندھرون کی شروعات کی تھی وہاں پر پچھلے کاملے دنوں سے راکیش ٹکیت شاج گئی بنا اور اس وقت